نمازکار دوستو یہ جیڈی پیل ٹیم آپ سوی کا ویلکم کرتی ہے اور جیسا کہ ہم لوگ ریپورٹڈ سویچ کو لے کر کے لاشٹ والا ویڈیو دیکھے تھے سیریز میں ہم نے فرس سیکنڈ پارٹ لیا تھا اب تھرڈ جو پارٹ لے رہے ہیں ہم نے فرسٹ میں بیسک چیزیں سمجھی تھی پلس میں فرسٹ والا رول سمجھا تھا سیکنڈ میں ہم نے سیکنڈ رول سمجھا تھا اب جو تھرڈ رول ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یہ ہو بھی ویڈیو آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگا ایسا ہوتا تو لائک کرنا نہ بولیں شیئر کرنا نہ بولیں اور زیادہ زیادہ ہماری ویڈیوز کے اپ ڈیٹ کا لاغ اٹھانے کے لئے ہماری یوٹیو چینل چھے ڈی پیل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو گائز بات کرتے ہیں تیسا رول ہے ٹائم اینڈ ڈسٹینس سے لیٹے اب بات یہاں پہ ٹائم اینڈ ڈسٹینس کی بات کریں تو یہ دیکھے گا ہم لوگ یہاں پر اگر پروناؤن جیسا کہ اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوگا ہم لوگ انہیں اپلوڈ کر دیا ہے اس پروناؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈی مونیشٹیٹی پروناؤن ہوتا ہے اس میں ہم لوگ کس سے لیٹے ڈسٹینس سے ان کو بتانے والے وارڈ اسی طریقے سے اس میں بھی ایسا ہی کرنا ہے دیکھے گا ڈائریکٹ سپیچ میں آئیں گے اور انڈائریکٹ سپیچ میں ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ بہت سیمپل رول ہے کیونکہ جیدہ تر جو ہمیں ہے جو ایسا این اوبلک ون ٹو تھری ار تھا پروناؤن چینجز کا اور ٹینس چینجز کا جیدہ یاد کرنا ہے یاد تو یہ بھی کرنا ہے مگر یہ بہت ہیجی ترنت ہو جائے گا دیکھو تو اسے دیس ہے تو دیس کا کیا کر دیں گے دیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے دیس ہے تو کیا کر دیں گے دوز کر دیں گے ناو کا کیا ہو جائے گا دین ہو جائے گا تودے کا کیا ہو جائے گا دیٹ ڈے ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹومارو ہوا تو کیا ہو جائے گا تا نیچٹ ڈے ہو جائے گا اور کئی بار یعنی کئی بار کم کا کیا ہوتا ہے گو بھی ہو جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ٹھیک ہے بائچانس ہوتا ہے اس بات کا دھیان رکھے گا یہ کم کا گو اور جیسے yesterday ہوا تو the previous day ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے کہنے کا here کا there ہو گیا hence کا thanks ہو گیا تو time and distance related جو رول ہے وہ بہت easy ہے کہنے کا تو pass والوں کو دور بتانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یعنی کہ یہاں تو وہاں یہ تو وہ بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کلیر گائز تو پہلا رول پڑھا تھا اپنے pronoun changer جس میں son oblique one two three پڑھا تھا first person change according subject second according object third no change second rule ہم نے tense سممدھت پڑھا تھا اور پڑھا تھا کہ rv میں اگر present یا future tense آتے ہیں تو rs میں tense سممدھت پریورتان نہیں کرتے کنتو rv میں اگر past tense آتا ہے تو rs میں tense changes کر دیتے ہیں present کے جتنے بھی part ہوں گے وہ past میں بدل جائیں گے present simple change into past simple present continuous change into past continuous present perfect change into past perfect present perfect continuous change into past perfect continuous past simple change into past change into past perfect continuous can could sell soon will would may might etc तो आप देखते हैं इसको कैसे change करेंगे example में apply करके देखते हैं guys देखिए अपलाई करके देखते हैं एक doing in days days यह guys हमारा वाक्य बन गया ओके आप सबसे पहली आर्वी है और यह आर्वी और आरेस को समगने के बाद मैंने पहले भी आपको पूछ रहा है तो set to change into ask मोहन का क्या रह गया मोहन आप देखेंगा आर्वी और आर्वी को connect करने का तरीका बताए था adjective sentence में हम लोग क्या करते हैं डेट यूज करते हैं अगर यही वाकिए यस या नो टाइप होता तो इप कर देंगे और यह क्या है डबलो वर्ट से प्रारम है तो डबलो एच वर्ट जूंका त्यूं रख देते हैं क्योंकि डबलो एच वर्ट खुद क्या है connective है तो वट ऐसा कैसा रह गया एक बात और मैंने बताई थी जो ध्यान सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले यह से प्रोणाउं है तो मोहन के लिए क्या लिए लेंगे की دوسرا یہاں پر دیکھیں کہ آپ اس کو change کرنا ہے تو میں نے rule بتایا تھا tense changes tense changes میں نے کہا تھا کہ اگر یہاں پر rm میں present یا future tense آتے ہیں تو rs میں tense سماندیت کوئی پریورتہ نہیں کرتے ہیں کیمتو اب یہاں پر کیا ہے past ہے تو past tense آتا ہے تو یہاں tense change کر دیتے ہیں تو each rm change into واجبر ارثہ present continuous change into past continuous تو یہ کے ساتھ کیا جائے گا واجبر میں سے واج اپ ڈوئنگ رہ جائے گا کیونکہ ایکسن ing اسے میں آتی ing اسے میں آتی ing آپ دیکھیں گا دیج آ گیا یہ آ گیا time and distance related rule تو time and distance related جو rule ہوگا وہ apply کریں گے تو دیج کا کیا ہو جائے گا دوج اور ڈیج ایسا کیسا رہ جائے گا اور last میں ہم نے folistop لگا دیا اس طریقے سے sentence میں ہم نے تینوں rule apply کی pronoun changes کا بھی apply کیا تو tense changes کا بھی کیا اور ساتھ ہی ہم نے time and distance کا rule بھی apply کیا تو اس طریقے سے ہم sentence کو cover کریں گے تو guys سب سے پہلے ہم نے rules پڑا اس کے بعد میں یہ اس طرح سے ہم نے پڑا کہ that کیسے correct کریں گے WH واقعے میں WH کیسے رکھیں گے if کیسے رکھیں گے اب next والا type کا sentence ہم لوگ دیکھتے ہیں rules اب جائے کہ یہی apply ہونے والے ہیں آپ دیکھیں گا اگلے ہم لوگ part چلتے ہیں اس میں ایک imperative sentence کے بارے میں دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہے imperative sentence کو اب recognize کیسے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تو imperative sentence یا تو verb کی first سے پرارم ہوتے ہیں یا پھر don't plus action first سے پرارم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو set to ہوتا ہے اس کو ہم لوگ واقعے کیا یعنی رس کے بھاو کے according قسمیں ordered requested یا پھر advised یا forbade etc میں change کرتے ہیں ٹھیک ہے guys تو یہ ہمیں دھیان رکھنا imperative sentences میں جیسے ایک sentence دیکھتے ہیں روحن said to me یہاں پہ اپنا واقعے rv ہو گیا اب rs دیکھے گا یہاں پہ take milk for good health اب یہ واقعے کس سے شروعات ہو رہا ہے action first سے یہ کیا ہے rs ہے اب میں نے بتایا کہ جب بھی اس طرح کیا کریں گے تو ایک بات اوہ دہان رکھنا imperative sentence جو ہے ان کا connective کیا رہے گا to رہے گا یہ آپ کو mind میں رکھنے والی بات ہے ان کا connective کیا رہے گا to تو روحن کا کیا رہے گیا روحن اب آگے دیکھیں گا take milk for good health تو یہ کس کا بھاو دے رہا ہے advise کا تو یہاں پہ روحن advised set to کی جگہ کیا کر دیا advised ٹھیک ہے make a mere connective word to اور to کے بعد ہمیں سا کون سے آتی ہے کسی طرح کا any time or distance سے related rule race میں apply ہو رہا ہے to be clear guys imperative sentence میں ہمیں اس طرح سے use کرنا ہے اب بات کرتے ایک اور example دیکھتے officer set to his soldiers move یہ ہمارا rv اور یہ ہمارا rs اب میں نے کہا تھا واقع یا تو work first سے شروع گے یا don plus action first سے شروع گے تو دیکھیں گا ہمیں اس کو change rs کے بھاو کے coding کرنا ہے اور پہلی بات دہان رکھنا کوئی بھی ادھکاری اپنے سے ادھنست کرم چاری کو کوئی بات کہتا ہے وہ ہمیسا order مانی چاہتی ہے تو یہاں officer کا officer رہ جائے set 2 کو کس change کر دیں گے ordered میں ٹھیک ہے اور his soldiers آ گیا اور جیسا کہ ہمارا rule imperative sentence میں connective کے روپ میں کیا رہی لیں گے to move ایسا آ گیا یہ ہمارا indirect بن گیا تو کیا بن گیا ہمارا indirect officer ordered his soldiers to move to be clear guys imperative کے بعد میں ہم دیکھتے optative sentences سیمپل سی بات ہے کہ نام سے ہی پرتی پاریت ہو رہا ہے option option کا مطلب desire یا wish جیسا آپ کو exam میں ہوتے alternate options ہوتے ہم چاہے کسی کو گالیا دے چاہے تو ہم لوگ دعائیں کریں چاہے تو ہم کسی پرات کریں کسی کی ہم لوگ نندہ کریں یہ ہمارے اوپر ہے تو کہنے کا مطلب option کا مطلب desire wish تو ہم لوگ set two کی جگہ کیا کر دیں گے اگر ہم لوگ کسی کو آسلوات دے رہے تو کیا ہو جائے blessed اور blessed کا دھیان شراب دیر آئے تو کیا کر دیں set two کی جگہ cost نندہ کر رہا ہے تو damn ایک بات کا آپ بتا دیتا ہوں کہ rv میں set two کو chanze کریں rs کے بھاو کے انصار کریں اتنا دھیان رکھنا ہے رٹنے والی بات نہیں سمجھ سمجھ سا logic ہے rv میں set two جو ایک example دیکھتے ہیں an old lady set to me اور آگے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں کہ یہاں پر may you flourish guys یہ سنٹینس ہے ہمارا آپ دیکھیں سمپل سی بات ہے اگر کوئی an old lady indicate کر رہی ہے old lady آپ کو بلیس کرے گی واقع کا بھاو سمجھ نا یہ rs ہے یا rv تو an old lady ایسا رہ گیا اور set two کی جگہ ہم لوگ کیا کر دیں گے blessed ٹھیک میک می رہ گیا ان دونوں کو جوڑنا ہے collective word کیا لے لیں that اور that کے بعد سب سے پہلے ہمارا subject you you لوریس کا لوریس تو کہنے کا مطلب واقع سارے sentence ہمارے لئے سمجھ نا کیا ہے rv میں جو change ہوں rs کے according ہوگی اور rs میں سب چیزیں rv کے لئے change ہوگی ٹھیک ہے آپ دیکھتے اگلا part exclamatory sentence کو کیسے کریں گے دیکھیں اگلا exclamatory sentence ہوں گے تو اس میں کیا کریں گے جو set to آئے گا اس بات کا ہمیں دہان رکھ نا ہے اگر rs میں خوشی کا بھاو آ رہا ہے تو کیا کر دیں گے exclamatory joy دکھ بھاو آ رہا ہے exclamatory sorrow اور اگر کس کا بھاو آ رہا ہے surprise تو exclamatory surprise اور ان کا بھی connective connective کیا رہے گا that to exclamatory joy exclamatory sorrow exclamatory surprise یعنی rs کے بھاو کے according use کریں گے جیدہ ترکیہ ہوتا ہے ہورے word دیا ہوا آتا ہے تو ہورے یا ہی پھو پھورے جو word آئے گا وہ خوشی کا پرتیق ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے جو اگر رام یا اللہ ستیادی دیئے ہوئے تو یہ کس کے پرتیق ہے سورو کے پرتیق ہے دھیان رکھنا اور واقع میں اگر جسے ووٹ ہوت ہوت ستیادی سے شٹارٹ ہے تو ووٹ سپیس کس کو indigate کرے گا سرپرائز کو بس تھوڑا سا mind کلو کہ automatically آپ آنسو نکل کر آ جائے گا یہ دھیان میں رکھنا ہے اس کو پہچانے کا طریقہ ہے اس کا exclamation marks آتا ہے دیکھو یہ والا تو اس سے بھی ریکنیز کر لیں گے کہ یہ والا sentence کیسا ہے exclamation sentence ہے right guys اب ہمیں set two کو change کرنا اس میں تھوڑ a man said to me or we won the match دیکھے گا یہ والا جو part ہے یہ کیا ہے r s اور یہ والا part کیا ہے r v یہ ہمارا indicate کر رہا ہے کس indicate کر رہا ہے کہ یہ کون سا واقع ہے ہمارا exclamation ہے یہ والا نسان لگ نے کے باد ھوڑ رہ کس indicate کرتا ہے خوسی کو indicate کرتا ہے اور ویسے بھی دیکھے گا وون the match جو ہے اس کا مطلب ہمیں خوسی ہو رہی ہے تو مطلب طریقے س ہم لوگ sentence کو clear کریں گے اس میں جیسے ایک latest type sentence بھی آتا ہے تو یہ let word ہوتا ہے اس کی جگہ ہم لوگ generally جو ہمارا rule چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ let کی جگہ ہم لوگ model کا use کرتے ہیں اور اگر بات کریں یہ s لگا ہوا ہے یہ جو s لگا ہوا ہے اس کی جگہ ہم لوگ they use करیں گے they use let type sentence الگ ہوتا ہے دھان ڈکنا let کی جگہ suit model use کریں اور s جو لگا ہوا ہے is they use کریں اور بات کریں تو set to joh kis me change कर دیں suggested یا proposed میں تو suggested to یا proposed to کے روپ میں ہم لوگ اس طرح سے use کرتے یہ ہی sentence ہے جس کے اندر ہم لوگ direct speech میں to لگ لگ otherwise یہ propose کے ساتھ یا to لگ جیسا کہ modern english joh house میں دیکھا ہوگا کافی ساری آپ جب alag alag study بھی کروگے تو کئی جگہ suggest to propose to لکھا ملے گا تو یہ last type sentence میں let ki set to suggest or propose change set کو change करیں to suggest or as we لے لیں گے ٹھیک है हम نے alag alag video dikha alag rule supply i hope video آپ ke narration complete karna भी आपको पसंद आता तो इससे like करना न भूले share करना न भूले और साथ जदा 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 वीडियो के अबडेट का लाग उठाने के हमार youtube channel GDPR को subscribe करना न भूले thank you for watching this video